اسلام علیکم یونٹی نیوز ٹوڈیوز میں میں ہوا کاشا یاف سین نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہڈلائنز پر مجھترکہ مفادات پر تعلقات نوست کے لئے پر امید ہیں آرمی چیف آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جائنر کمر جاوید باجوا سے چیک ریپبلک کے صفیر نے ملاقات کی جس میں باہنے دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی پر تباہت لائے خیال کیا گیا ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال اور انسانی مداد کے پراہمی سے مطالق تعاون پر بھی افتگو ہوئی اوائیس پی اجلاس میں امریکی مندوب کی شرکت بڑی پیش رفت ہے وزیر خارجہ وفاقی وزیر براہ امور خارجہ شامل مدکوریشی نے کہا کہ انیس دسمبر کو اسلامی تعاون تنجین کی وزراء خارجہ کانسل کے اجلاس میں امریکہ کے مندوبے خاصی براہ اوانستان ٹرام ویس بھی شرکت کریں گے جو بڑی مطفد پیش رفت ہے اسلامباد میں ملکی اور غیر ملکی میڈیا نمائندوں کو بریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس قسم کا غیر معمول اجلاس اکتالیس سال بعد ہو رہا ہے افغانستان اور پاکستان کا امن بہا منسلک ہے جس سے ہماری زمینی مواصلات اور تجارتی روابط کو پروک ملے گا اوہ ایسی اجلاس اسلامباد میں موبائل سرویس بحال رہے گی شیف رشید وفاقی وزیر داخلہ شیف رشید نے کہا کہ اسلام تاون تنظیم کی تاریخ اجلاس کے دوران دارالحکومت میں موبائل فارم سرویس بحال رہیں گی جبکہ ہفتہ آتنی کو اسلامباد میں چھٹی ہوگی پاکستان کی حقیق خود ارادیت سے متعلق قرارداد اقوام متحدہ میں تفاق رائے سے منظور ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ قرارداد کے دنیا کے تمام خطوں سے بہتر ممالک نے حمایت کی قرارداد بواسط اور پر غیر ملکی قبضے کے تحت تمام لوگوں کے حقیق خود ارادیت کی حمایت کرتی ہے اس زمرے میں بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ جمعہ کشمیر کے لوگ بھی شامل ہیں انسی او سی نے موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا انسی او سی نے موسم سرما کی تعطیلات 3 جنوری سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ کا ایفی ٹی ایف کے ایکشن پلان پر پاکستان کی کوششوں کا اطراب دہشتگردی سے متعلق سالانہ امریکی ریپورٹ میں اطراب کیا گیا کہ سال دوہزار بیس سے پاکستانی دہشتگردی کی مالی معاملت اور بھارت پر مرکوز اس کریت پسند روپوں کو روکنے کے علاوہ فائنینشل ایکشن ٹاسک پورس کے مطالبات پورے کرنے کے لیے اقدامات کیے پابندیاں ہٹیں گی تو وادوں پر عمل ہوگا ایران ایران کے دارائے جوہری توانائی کے سرورا نے کہا کہ پابندیاں ہٹنے کی صورت میں ہم اپنے وادوں پر عمل کریں گے یمنی فورسز کے ہاتھوں ایک اور امریکی ڈراؤن تباہ یمن کے مسلحہ افواج کے ترجمان یائیہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے ہم نے صبح مارب میں امریکہ کے ایک سکین ایگل جاسوسی ڈراؤن کو مار گی رایا ہے صرف اللہ سے ہوتا ہے نئے ازاز کے بعد ریزوان کی ٹوئیٹ وائرل پاکستان کرکٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد ریزوان نے وستنڈز کے خلاف تیسے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ایک اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا تھا محمد ریزوان نے ایک سال میں دوہزار ٹی ٹوئنٹی رنز بنانے والے پہلے بیٹر بن گئے ریزوان نے اپنے ٹوئیٹ میں لکھا کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اصل وقت کے لئے تاہیم مزید با خبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے یونٹی نیو